اچھا یہ ڈونیشن ہے جی یہاں چندہ ہوتا ہے عبادت کا دین ہے وہ میرا خیال ہے سنڈے اتوار اتوار کو ہوتا ہے ان کے جو فادر ہیں پادری سے ملقات ہو سکتی ہے قرآن کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے قریب سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا مددگار کہتے ہیں نسارہ کہتے ہیں تقبر کم ہے ان میں بات خق بات کو سنتے ہیں اور یہ گن جانا ہے ویڈیش من مسلمانوں người اس مجھے سکتے ہیں تاہی بیون میں نے مجھے سکتے ہیں اور کینہ کیوں کیا ہمین کار کیا ہمین اس کے ساتھ ہے کوئی چیزیں اور ہمیں رہا جانے دیگو ہیں آئی بارہ ہمیں رہا جنگ کا مجھے ایک ہمارے اگر میں ایک براہ ہوں آپ ذرا اس کی ہسٹری پڑھیں بہت پرانا چرچ ہے یہ 1963 بہت زیادہ پرانا تو نہیں ہے خیر لیکن تھوڑا سا ان کا کلچر دیکھنے کا مجھے شوق ہے تو ذرا ہم چرچ کی بھی زیارت کر لیں آچھا چلتے ہیں جی آگے پرانا ہے یار 1963 یہ 1963 کا نہیں لگ رہا مجھے یہ تو کیوں پوچھتے ہیں اس سے یہ دیکھیں آپ یہ قدیم طرز کی عمارت ہے مجھے نہیں لگ رہا 1963 میں بنی ہے بہت مضبوط تعمیر ہے جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے جیسے انٹری ان لوگ کو چاہیے کہ چرچ میں جو ان کی لیڈیز آرہی ہیں ان کو تو پروپر ڈریس پہننے کا یہ حکم دینا کیا خیال ہے بھئی چرچ میں جو گوری عورتیں آ رہی ہیں ان لوگوں کو چاہیے نا کہ کرسچینٹی میں پردہ ہے اصل جو عیسائی ہے تو اس میں تو پردہ ہے تو ان کو چاہیے کم از کم چرچ کے اندر تو اپنے مذہب کی حفاظت کریں یہ تو میں چاہتا ہوں یہ ویلوگ کے ذریعے میرا عیسائیوں کو پیغام پہنچے ہے کہ آپ کم از کم چرچ میں کے اندر خواتین کو پروپر ڈریس کا پاوند کریں تاکہ آپ کے مذہب کی روایات تو محفوظ رہنا تو آپ کے مذہب کی ایک روایات تو محفوظ رہنا تو کرسچینٹی میں اور یہودیت میں تو بہت سخت پردہ ہے چلیں ہم چلتے ہیں خیر اچھا یہ ڈونیشن ہے جی یہاں چندہ ہوتا ہے مسجدوں میں جب چندہ ہوتا ہے نا تو ہمارے نینے آج کل جو اسکولر آ رہے ہیں جو جن کو مولاناوں سے کچھ نفرت ہے وہ ان اداوں پہ بہت کلپ بناتے ہیں کہ یہ دیکھو مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے چندہ ہر جگہ ہوتا ہے عیسائیوں کے چرچ میں بھی ہوتا ہے ہندو میں بھی ہوتا ہے اور یہودیوں میں بھی ہوتا ہے تو اعتراض جو اس پر کرتے ہیں نا لوگ مولوی لوگ چندے لیتے ہیں اعتراض اس پر کرو کہ چندہ صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر کہیں کوئی غلط استعمال ہو رہا ہے تو آپ اس پر کلپ بنائیں آپ اس پر ایکشن لیں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے تو ایسے لوگوں چاہیے یہ چرچ کے خلاب بھی بنایا ہے تو ظاہر ہے جو عبادت گاہیں ہیں ان میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ روحانی سکون کے لیے وہ چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کا یہ نظریہ ہے کونسپٹ ہے کہ میں اگر عبادت کو پروموٹ کروں گا تو اس کا عجر ملے گا تو اس میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے تو کیونکہ بعض سکولر ہمارے ہیں بار بار نا یہ چندہ لیتے ہیں چندہ لیتے ہیں چندہ لیتے ہیں چھت بہت اونچی ہے ان کا جو عبادت کا دین ہے وہ میرا خیال ہے اتوار کو ہوتا ہے یہاں ان کے جو فادر ہیں پادری سے ملاقات ہو سکتی ہے شاید بھائی تھوڑا سا معلومات شیئر کریں گے آپ پوچھ کے آئیں آپ نے جانی بھی جانت تو ہے ریکھتے ہیں کوئی تہل لاؤ رہا ہے آپ نے کوئی تہل لاؤ رہا ہے آپ نے کوئی تہل لاؤ رہا ہے اسلام سے جو مذہب سب سے قریب ترین مذہب ہے وہ عیسائیت ہے اور اسلام دشمنی میں جو سب سے کم لوگ ہیں یعنی جن کی دشمنی دوسروں کی رزبت سب سے کم رہی ہے اسلام سے یعنی قرآن کے مطابق جن کے دل میں اسلام کی دشمنی سب سے کم ہے اب میں صحیح اسپین کیا وہ بھی عیسائی ہیں قرآن کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے قریب سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا مددگار کہتے ہیں نصارہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو کنورٹ ہوتے ہیں نا اسلام کی طرف وہ عیسائی ہوتے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑا مذہب بھی عیسائی ہے اور قرآن نے ایک اور تعریف کی ہے کہ اسلام کے سب زیادہ قریب بھی اور دوسرا ان کے دلوں میں نرمی بھی دوسرے مذہب کے نسبت سب سے زیادہ ہے تکبر کم ہے ان میں حق بات کو سنتے ہیں دوسرے مذہب والے ایک دم اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں آپ کسی گھورے سے بات کریں عیسائی سے بات کریں تحمل سے آپ کی بات سنے گا یہ ہم نے یہاں بھی دیکھا بھی ہے باقی مذہب والے بہت جلدی جذباتی ہوتے ہیں تو یہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا دنیا کی محبت ان میں نسبتاً کم ہے انہی رہبانیت ہے اور لا يستقبرون تکبر تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرانا زد اور ہڑ دھرمی میں یہ بھی عیسائیوں میں دنیا کی دیگر قوموں کی نسبت یہ بیماری بھی کم ہے میں نے نا کور پھوٹو پہ یہ لگایا مسلم بلیو ان جیسس اتنے کرسن سے مجھے میسیج کے کیسے کیسے ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں تو مسلم تو حضرت عیسیٰ پہ اور جیسس پہ ان سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں بھائی ہمارے تو ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے سیدنا عیسی بن مریم مریم کے بیٹے موسیقی موسیقی یار اس چرچ کی تاریخ تو بتاؤ کتنا پورا بلاو تو کسی بندے کو میرا گلا خراب ہے اگر میرا گلا خراب نہیں ہوتا ہے یہاں کھڑے ہوکے ابھی میں گانا گاتا سوارے کرسٹر میرے گرد ہوتا ہے کونسا گانا وہ ابھی نکل نہیں رہا کونسا یہ جو عیسائیوں والا گیت جو پڑھتے ہیں نکل نہیں رہا یار افسوس ہو رہا ابھی سیدنگی پہ آپرا سنگیں گے آپرا سنگیں گے یقین کرو اتنی پیاری کرتا وہ سبتا ہے کہ دیوار سے بھی کوئی آنکے بھائی چھپو جا روڈا رہا ہے ان بچاروں کا گلا خراب ہے پتہ نہیں کیا یہ دیکھو انتہائی شریف مولانا کسی نے دیکھنے ہوں تو ان کو دیکھنے ان کو دیکھنے ان کو دیکھنے ان کو دیکھنے اسرائیل اور پلیسٹائن دوبارہ بتائیں یہ خود کرسٹین پول رہے ہیں جو وار ہو رہی ہیں اسرائیل میں کرسٹین شود رسپوند تو دو وار ان اسرائیل اور پلیسٹائن ویڈیپ ایمپیتی فر آل ہو سفر ایک سنگل اسرائیلی جیو اور ایک سنگل پلیسٹائن کرسٹین اور مسلم گریبین فائٹن اور انگری بہری گوڈ یار آپ درہ ان کو بھی ترجمہ کر کے بتائیں نا جو لوگ انگلیش نہیں سمجھتے بس وہ بھی یہ کرسٹین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے کوئی فائدہ نہیں کسی کی معصوم کی کلنگ کوئی فائدہ نہیں آپ کا گھلہ خراب ہے نا شاید بھائی کو بولین دیں شاید بھائی کو بھاگی جائے شاید بھائی مفتی تاریخ مسود is visiting from pakistan yes and he has he's a youtuber he has 4.8 million followers on the youtube so he's interested in the history he's a youtuber نہیں بولین he's a religious scholar he's a religious scholar very well known very famous all over the world oh i see so he's he's just visiting melbourne so we brought him here to see the church and see the christian brothers and sisters yes and to see the exhibition of palestine yeah we wanted to get some information regarding this church right i see we wanted to know history of this the history the background of this church when it was constructed when it came into being how old is this church how old it was created opened in 1891 1891 that's nine years before the 1900s began oh okay then we had to have all the 1900s and then 2000 2024 and it's this man who is a religious scholar yes a muslim yes of course yes i read i use a set of cds which are concerned with mysticism in judaism islam and christianity good and so i'm not unaware of good the um the something of the muslim faith thank you what do you know a great deal sister what do you know about islam some people say that islam teaches teaches terrorism are you agree they say islam is a religion of terrorism of terrorism oh no no i don't agree thank you no i know there are terrorists and christian terrorists jewish terrorists islamic maybe some too yemen yemen is iraq iran there can be groups of terrorists in any country or a single single person i would never say that and never agree with that so what are the activities here when the church opens for the people to come and practice it's open all the time or do we have it's open from 10 to 6 every day and on sunday of course is our day having the services the pair time but i've just celebrated a service today at 1215 every day we have a service at 1215 and different people different people women and men different chaplains see i'm called a chaplain that word there i'm a i'm a voluntary chaplain and i'm an ordained anglican priest and so ordained anglican priest men or women are asked to celebrate the service in the weekdays okay anytime in the weekdays yeah every day we have one and on sundays it's a there are four different services then yes what is the concept of nuns because when we were growing up we watched movies which had nuns in those movies so what is the concept of nuns those who dedicate their lives in poverty chastity and obedience you mean like nuns and monks yes see there are men and women yes well actually where's my my oblate cross i am i am what's called an oblate of a community of anglican women who are who are dedicated and lived they lived their lives under the vows three vows so you you are nun yourself as well no i'm not i'm 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 closely associated with them i live my ordinary life out in the world as but i try to live simply see poverty i see as simplicity and chastity and as complete dedication singleness and obedience i see as service service so oblates live their lives out ordinarily in their places that they live in and their workplaces but they try to live as closely as possible to the sisters or the brothers but what about the nuns they have in God's translation and the nuns is technically a person who is enclosed and lives their whole life within a place they are like benedictines or one of the others who follow a particular form of religious life and they they are people dedicated entirely to prayer and study good because they are like there are buddhist ones too buddhist nuns and buddhist monks are there and I know I mean they live the life like the Christian Christian men and women who live under vows and they are like yes I ask that in Australia there are many people who follow Christianity کیونکہ اب تو ایتھی ازم بہت پھیل رہے ہیں تو ٹیکٹیکلی عیسائیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو یہ دیکھا ہے ان سے کہیں کہ کتنا ریشو ہے جہاں میل برن میں جو لوگ ہیں وہ پریکٹس یعنی پریکٹیکلی ان کی لائف میں عیسائیت کتنی ہے ہے یا نہیں ہے یہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے ملہا ہے وہ پہلنے ڈیوونکہ ہے ou நیوں کیے گے ڈیوologic طلب собственно موسیقی وای وجوہ امین بہر میں ملتا ہے سابق میں اولوں هذا میں ہمتے ہیں کی ہماراً اور تاکہ ہماراً حرصہ ہماراً حرصہ جیسی کنگ سب کنگیشہ ہماراً حرصہ جیسی موجودہ انسان طرقہ ہماراً حرصہ جیسی ب tochمانے حرصہ رہے ہیں اور ابی حرصہ رہے ہیں والمکہ حرصہ رہاً کبھر اور وہ حرصہ رہے ہیں کے لئے جو کہیں کہ ریشو یا میں اسپیسیفیک نمبر نہیں باتا سکتی لیکن یہ کہتے ہیں کہ بالکل سئی کہہ رہے ہیں جو christianity پیکٹس پیلے ہوتی تھی اب لوگوں نے بہت کام کر دیا میں نے ان سے پوچھا ہے کی وجہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائف بہت فاسٹ ہے وہ یہ ہے سب انڈیویجل ہوگا ہے اپنی اپنی سوشت ہیں اپنے اس میں ہے تو فاسٹی لائف ہے آگے خریسانیٹی کی ضرفت ہے کچھ لوگ ہیں جو christianity follow کرنا چاہتے ہیں لیکن چرچیز نہیں ہاتے ہیں اپنے گھر میں پاکٹس کرتے ہیں وہ نظر نہیں ہاتے ہیں what do you know about our country pakistan do you know I know in the past of Benazir Bhutto and particularly I remember and I think she was a very fine person in many ways and I was sad to you know that she was assassinated I've known also of course about the one who was the great cricketer and prime minister Imran Khan I think all Australians know well many Australians if they're cricket lovers they would know about Imran Khan thank you but also we know that there have been some leaders who were who didn't seem to be altogether good leaders they seem to to somehow I think some of them have been very much caught up in the secularization you know they've not not been faithful Muslims they've been more concerned with making themselves great right let me tell you let me tell you first اسلام کا بھی پتا ہے very good good sister very nice to meet you and and you we invite you to visit our country Pakistan this gentleman you are an Imran or an Iman Imam no 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 Imam not he is an engineer he is an Imam as well in Pakistan he is an Imam he is an Imam as well he is an Islamic scholar oh right he is also an Iman yes right yes and has a particular gown not every Pakistani yes I mean you're a Pakistani you're not wearing that true that yes yes nice to to meet with you and please be assured that we Christians we do not think of Muslim people as terrorists thank you thank you thank you you know but we are believed we believe the hundred percent we believe Jesus Jesus is the prophet of the going yes I know that and what what our thing we see is the new version of Jesus is Muhammad because we believe that Muhammad is the last prophet yes they are Muslim people the Quran honors Mary too the mother of Jesus see yes thank you very much thank you thank you thank you good wishes for you thank you and I hope that everything goes well and that you are able to continue to practice your faith thank you thank you thank you go go salim brother who were both faith and faith and faith and who have started to do it and they started to do it my point of view listen to it because we are taxi what is it they do not know we are comparing our 100% believe Jesus وہ ویسے آپ ٹیکسی میں جب کوئی کسٹمر آئے نا اس کو سمجھائیں یہاں چرچ میں آپ آئے ہو جو آپ نے جو ان سے سیکھنے کی چیزیں وہ آپ سیکھو ٹھیک ہے نا سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسٹینٹی کے بارے میں نولیج ہمارا مقصد ہے اور جو پوزیٹیف چیزیں ہیں کرسٹینٹی میں مذہب میں جو پوزیٹیف چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو آسمانی مذاہب جو ہیں نا ان کی جب سے مخالفت ہوئی ہے تو کثنی دنیا میں بے ہیائی پھیل گئی ہے تو اور کیسے ہمو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں تو یہ مذہب ہی ختم ہونے کا ہی تو نتیجہ ہے نا تو کسی بھی فارم میں مذہب کا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے چلو بھئی یہ لوگ کسی نے کسی تصور میں اللہ کو تو مانتے ہیں نا پیغمبروں کو تو مانتے ہیں کسی نا کسی ان سے تو اچھے ہیں نا جو بلکل ہی منکر ہیں خاتون جو ہے میری کیپ کی وجہ سے نا مجھے انجینئر سمجھ رہی ہے اور جو ہمارے شاہد بھئی انجینئر ہیں ان کو مفتی صاحب سمجھ رہی ہے میں نے دھوپ اصل میں بہت ہے یہاں اس دھوپ کی وجہ سے ہم نے کیپ پہنی ہوئی ہے آدھا سچ کریں آپ کو مولانا بنا دیں مجھے مولانا ہی رہنے دیں وہ ان کو مفتی سمجھ رہی ہے شاہد بھائی کو یہ دھوپ بہت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے میں نے کیپ پہنی ہوئی تھی جدھا dzہو پزم رہو میرے چاہو سکتے ہیں اس سے میں کچھ سکتا ہے خمک سکتا ہے اور موضوعی دیگر میں دور کرنے کے لئے مجھے دیگر کرنے کے لئے